اسلام دندہ بارد میرے دوستو آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں میں علم والا ہوں اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزف میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقہ درداشت کیے اور دامات کے فاقہ درداشت کیے وہ بیٹی جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا اور وہ بیٹی جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی اور وہ بیٹی جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے اور وہ بیٹی جسے سب سے پہلے بشارت دی اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا یا علی اطردہ این یکون مقابلکم این یکون منزلکم مقابل منزلی اے علی خوش ہو جا تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں جنت میں جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہا جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے اور آپ تشریف لے جاتے ہیں آیادت کے لیے ساتھ میں عمران امن حسین ایک صحابی ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ عمران بھی ہے بیٹی آواز دیتی ہے اے اللہ کے رسول میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں عمران اجنبی ہے اس سے تو پردہ کرنا ہے میرے بھائیو ایک رمال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے رمال بھی گھر میں نہیں ہے آپ نے کندے سے چادر اتاری اور اندر دی کہا بیٹی پردہ کر لو پردہ فرمایا اندر آئے عمران ساتھ ہیں بیٹی کیا بات ہے یا رسول اللہ امراد اسقام اوجا بیماریاں تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں اور آنسوں نکل پڑے آپ نے فرمایا بیٹی مت رو آپ بھی رونے لگ گئے کہا بیٹی مت رو وریفت عینہ و تم نقال آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوں اتر آئے اور فرمایا بیٹی مت رو تیرا باپ بھی تین دن تے بھوکا پھر رہا ہے ہاں اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر خوش ہو جا اما تردین ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ اے میری بیٹی تو خوش ہو جا تجھے اللہ تعالی نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اور اے بیٹی خوش ہو جا تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالی نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن اور حسین حسن اور حسین کو اللہ تعالی نے جنت کے نوجوانوں اقصردار بنا دیا ہے میرے وائیو اتباع وہ کرے گا نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھنکتا ہو اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں انٹھلا ہوا ہو اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں انٹھلی ہوئی ہو جس کا درد اور غم نبی کے غم میں انٹھلا ہوا ہو اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزق سے بچا نہیں سکتی اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض قصر نہیں پھلا سکا کہ میں نے جس دنیا کے لئے سے بچوں کو اپنے محروم کیا اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا تو میرا کیسا امتی تھا میرے بھائیو اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے میرے بھائیو اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونشائی عطا فرمائی یہاں تک کہ آؤں نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی انا اول من یحرق باب الجنہ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹاؤں گا فیفتح لی میرے لئے کھلے گا وَإِنَّ الْجَنَّتَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي اور جنت اللہ تعالی نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے میرے بھائیو ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی سارے انسانوں کی کامیابی تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کی حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی حالات ہے اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی ازادی کا اور کائنات کی کامیابی کا آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں چچا کہتے ہیں پتیجے تُو اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں فرمایا یا عام کلمتا واحدتا یا معاشرہ قریش کلمتا واحدتا لَوْ تُعْتُوْنَهَا ایک بول میرا مان لو عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا ابو جہل کہنے لگا ابی کا عشرہ کلمات تیرے باپ کی قسم دس دفعہ پڑھنے کو تیار ہے دس بول پڑھنے کو در ہے ہمیں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کہتے ہیں جب ہاں سے مایوس ہوئے تو کہا یا عم یا عم انت فقلہا انت فقلہا احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ اے چچا تو تو کہہ دے اگر یہ نہیں کہتے میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں گا لیکن اتنا قریب ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مہم بات یہ ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی بھتیجے کا دین قبول کر لیا میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا سے ناکام چل گئے ایک کامیابی کا راستہ ہے اور بلال کا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا زندگی کو نبی کے عمر پر ڈھال دیا اللہ پاک نے عزت دی رفعات دی پونچائی دی مسجد نبی کا معزن بنایا اور میں آپ کیا جانے کے معزن کسے کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں وکیل صاحب کو جانتے ہیں وزیر صاحب کو جانتے ہیں ہمیں کیا خبر کے معزن کسے کہتے ہیں معزن وہ شخصیت ہے جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی جو اللہ کی رضا کے لئے ازان دیتا ہے قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی اطول آناقا یوم القیامہ چامت کے دن اس کی سب سے اونچی گردن فرشتہ اعلان کر رہا ہے فقہا مسجد کے امام ازان دینے والے باہر آ جاؤ یہ تین طبقات تو باہر آ گئے ڈاکٹر صاحب بھی کتار میں تھڑے ہیں وزیر صاحب بھی کتار میں تھڑے ہیں اور انجینئر صاحب بھی کتار میں کھڑے ہیں آج سب کی کتاریں لگ رہی ہیں اور ان کو آگے لاکر کہا جا رہا ہے بچھاؤ ان کے لئے موٹیوں کے ممبر اور بٹھاؤ ان کو ممبروں پر حساب کتاب لو ان کا ہمیں کیا خبر میرے بھائیوں قرآن کی کیا عظمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام اور آپ کے سینے میں آیا ہوا کلام کہتا ہے اگر میں نے حافظ بنا دیا تو میرا بیٹا تو سارے دن کی ٹکڑے کھاتا رہے گا اور ڈاکٹر بن گیا تو بڑی عزت پائے گا ارے یہی رسول اللہ کی قدر ہے اللہ کا رسول خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے پر ہے جو مرجان کے پتھر سے بنا ہے جس کے ستر ہزار سونے اور چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ہاں یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیا جائے گا یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا وہاں رسول اللہ پر قیمت لگے گی بلال بے حیثیت اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے دادا کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن وہ بلال دمشق میں دفن حضور پاک مدینے میں آرام فرما رہے ہیں آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں بلال کہاں ہے دمشق میں ہے دو ہزار میل کا سفر ہے لیکن آپ خوشخبری دے رہے ہیں بلال خوش ہو جا قیامت کے دن تو میرے سامنے سے اٹھے گا ازان دیتا ہوا اٹھے گا ہاں اور آپ نے فرمایا خوش ہو جا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تو میرے آگے آگے جنت میں چلے گا یہ عزت ملی ہے کس پر یہ عزت ملی ہے کس پر حضور پاک کی غلامی پر اور میرے بھائیو ابو بکر بھی مکہ کا سردار ہے اور آس بن وائل بھی مکہ کا جج ہے ابو بکر بھی جج ہے آس بن وائل بھی جج ہے دونوں بڑے فیصلے والے ایک غلام بن گیا ایک سرکش بن گیا آس بن وائل جہنم میں اپنی آنٹوں کو گسیٹ کرتا ہے اور ابو بکر نبی کی غنبی کا غلام بن کر آپ سے بشارت لے رہا ہے آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں اس کے باپ کا ماں کا نام جانتا ہوں جنت کے جس دروازے پر آئے گا جنت کہے گی حضرت میرے پاس سے آجاؤ میرے پاس سے آجاؤ ادھر کو آجاؤ ادھر کو آجاؤ ادھر کو آجاؤ ہر دروازہ کہے گا یہ قسمت والا تو میرے پاس سے گزرے میں کچھ قسمت بن جاؤں میرے بھائیوں سلمان فارسی اٹھے یہ اونچی شان والا اے اللہ کے رسول کون ہے آپ کی انگلی اٹھی یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جسے جنت کا ہر دروازہ پکھارے گا اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من یا دخل من امتی اے ابو بکر تو میری جنت تو میری امت میں سب سے پہلا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا بلال جو آگے جا رہے ہیں وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے کہ وہ پہلے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی لگام پتڑ کر جانے والے جا رہے ہیں وہ تو اس لیے ہیں اور امت کا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا جس پر جنت کا دروازہ کھلے گا ابو جہل بھی مکہ کا سردار ہے اور عمر بھی مکہ کا سردار ہے دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے اے اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے عمر بن حشام ابو جہل ہے وہ تو آگیا سرکشی میں اور عمر آگیا غلامی میں میرے بھائیو اللہ ذل جلال کی قسم والذی نفسی بیدیہی از ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نہ وزارت عزت دے سکتی ہیں نہ صدارت عزت دے سکتی ہیں نہ ثراف عزت دے سکتے ہیں نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے میرے بھائیو ہم اس کو سیکھ لیں ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو کلمہ سیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھو نمازیں پڑھتے ہیں کلمیں سیکھے بغیر روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا ابو جہل بھی سردار عمر بھی سردار ایک غلام بنا ایک اکڑ گیا ایک نے کہا میری چودرہ ہٹ جاتی ہے ایک نے کہا میری چودرہ ہٹ جاتی ہے تو جائے میں تو غلام بنو گا ابو جہل کی سرداری زلت میں بدلی بدر کے میدان میں خبیص قتل ہوا اور ایسا سخت ایسا اکڑا ہوا جب عبداللہ ابن مصود چڑھے گردن کاٹنے کے لئے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو یہ زیادہ تیز ہے اور ذرا نیچے سے کاٹنا لوگوں کو پتا چلے سردار کی گردن ہے اور اپنے نبی کو کہنا اپنے ساتھی کو کہنا وَقُلْ لِسَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَدُ عِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَدُ عِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ میں کل تیرے ساتھی سے میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں یہ وہ مرتبے کہہ رہا ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو ہاویہ میں پھینکا جائے گا جہنم کے ساتھ حصے ہیں اوپر جہنم اس سے نیچے خوطمہ اس سے نیچے لوا اس سے نیچے سعیر اس سے نیچے سقر اس کے نیچے جحیم اور اس کے نیچے ہاویہ ہاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاف سے سراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر سُمَّ سُبُّ من فوق رأسِهِ الحمیم اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھالتا ہوا جس کی آنتوں کو کٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو اتھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا اور اللہ کہے گا ذو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ آج چکھ مزہ تُو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا آج مزہ چکھ لے عمر غلام بنا اپنی سرداری کو توڑ دیا اپنی وجاہت کو توڑ دیا اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی حضور کے طریقے میں آیا اللہ کا نبی خوشکبری دے رہا ہے یا عمر قائد فیل جنت قصرا میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا مِن لُوْلُوَةٍ بَاِضَا سُفَیدْ مُوْتِكَا مُشَيَّدًا بِالْجَوَاقِیتِ وَالْجَوَاہِرِ جس میں موٹی اور یاقوت لگے ہوئے تھے قُلْ تُو لِمَنْ حَاذَا میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے فرشتہ کہتا لِفَتَمْ مِنْ قُرَيشٍ جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے فَضَنَنْتُ أَنَّهُ لِي میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا اور کس کا ہوگا ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا فَضَحَبْتُ لِأَدْخُلَهُ میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا اِنَّهُ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے آغام نے فرمایا اے ابو حفظ تیرا غصہ یاد آگیا اس لئے داخل نہیں ہوا کیا کہا تیرا غصہ یاد آگیا اس لئے داخل نہیں ہوا حضرت امر رہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کا قربان بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں ایک مان گیا تو چہ گیا ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودری ہے اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودری ہیں عثمان غنی بنو امیہ کے سردار امیہ بن خلف pun بنو امیہ کا سردار ایک نے ٹکر لی ایک نے ٹکر لی ایک نے گردن جھگائی ایک نے کہا میں غلام ایک نے کہا میں سردار اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے ایک کو خدا نے برباد کیا حلاک کیا اور بدر کے گھے میں برباد کر کے طب市 حلاک کیا اور جہنم کی عادت کا شکار کیا امیہ بن خلف آیا ہاتھ میں ایک ہڈی پرانی ہڈی اسے یوں مسئلہ یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا اگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی یا رمین اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی یا رمین یہ پرانی ہو گئی بکھر گئی آپ نے کہا ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا اور ایک نے مانا عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا اے عثمان سن لے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقًا فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا میرے جنت کا رفیق تو ہے تو میرا رفیق تو ہے میرے جنت کا رفیق تو ہے ابو لہب ابو لہب سردار ہے بنو حاشم کا علی ابن ابی طالب بھی بنو حاشم ہے اور ابو لہب بھی بنو حاشم ہے علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹک کر لی میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا میں کیسے کروں ارے میرے بھائیو کلمہ کیوں پڑا ہے پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں اب میں نو کر ہوں اب مجھے اپنی نہیں کرنی بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رم مجھ سے کیا چاہتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے بارہ بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا عمر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تین برعظم پر جس کا عمر چلتا ہے تین برعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو موں پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں میری بیٹی تو نے موں پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے خادمہ کہتی امیر المومنین کچھے پیاس سے روٹی کھا یہ بھو آتی ہے عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تمہارا باپ دوزت کی آپ کو برواش نہیں کرتا ایک عورت آئی عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں آ کے دیکھا تو کچھا گھر ہے پرانا سا سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے یہ مجھے کیا آباد کرے گا جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے سوٹ کو ٹھیک کر رہی ایک آدمی کونے میں سے ڈول نکال نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے کہنے لگی یہ امیر انہیں کہا ہاں انہیں یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا فاطمہ نے کہا اممہ ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکی نے ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لئے اجڑا ہے کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے کہنے گا یہ تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے تو اس سے پردہ کر لینا تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خامن آج تو ایک کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے امیر المومنین کیا تھا ہے اس کو ایک مجھے تو نوکر ہے اس سے پردہ کرو مجھے نہیں یہی تو میرا خامن ہے یہی تو میرا خامن ہے اور اللہ نے رتبہ کیا دیا جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا پرچے کو اٹھایا گیا اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤت من اللہ العمر رب نے عبدالعزیز من النار ہم نے عمر کو دوزق کی آگ سے آزاد کر دیا میرے بھائیو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں ابو لہب اٹھکا علی جھکے آپ نے خوش خبری دی یا علی اتردہ ان یکون منزلو کا مقابل منزلی اے علی خوش ہو جا راضی ہو جا تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا درجے پہ ہو رہے ہیں یا تلہتو сделать تلہ اور زبین تلہ اور زبین ہیں اور جھکتے ہیں مانتے ہیں آدمہ یا تلہتو یا زبین ان لکل لنبی حوارین فی الجنہ بانتما حواری فی الجنہ اے تلہ اے زبین جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے میرے جنت کے حواری تم تلہ اور زبین ہو گئے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کہ ابھی ایک جنت ہی آدمی آئے گا آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا تھوڑی بھیوری تو حضرت عبو کر صدیق اندر تشریف لے آئے پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا تھوڑی بھیوری تو حضرت عمر رضی اللہ اور نے تشریف لے آئے میرے باہو جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالی نے حلاق و برباد کر دیا آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت امن چین سکون نہ ملک میں نہ مال میں نہ دنیا کے عہدوں میں صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے